غنیت الطالبین صفحہ نمبر 216-217 پر ایک حدیث نقل کی جس میں فرمایا کہ شیطان اپنی دوم کو اپنی مقاد میں داخل کیا اور ساتھ انڈے دیئے اور ان سے ساتھ بچے پیدا ہوئے اور ہر بچہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر محمول ہوا جس میں دوسرے بچے کا نام حدیث ہے تو کیا آسکر کے اہل حدیث اسی حدیث کی اولاد میں ہیں یہ سوال سے زیادہ دل کی بھلاس ہے اگر تحقیق کے لئے تو جواب یہ ہے کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے اس لئے کہ ہم سب انسان ہیں شیطان جن ہیں تو یہ کم سے کمی انسان کو سمجھنا چاہیے تاری نہیں ہو جانتا تاری نہیں ہو جانتا السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے شیطان آپ کو بڑھتا رہا ہے دین کی باتیں ہیں اگر آپ میں کام کریں گے تو یہ ہمارا ہندوستان ہے یہ پاکستانی مزاج نہیں ہے پاکستان میں وہاں برعلمی اہلی حدیث دیوبندی سمناریں لگاتے ہیں جذبات سے کھیلتے ہیں براہ مہربانی دین کی بات ہے سنجیدی کی سے سنیے اس طرح اہمگامہ ہرگی زاب ہوتا ہے اگر کوئی بات آپ کو پسند آئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکمہ پہلے گئے بس یہ بات ہے السلام علیکم دوسری بات یہ بھی کہ تعلی بجانہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرقین کے بارے میں کہا وَمَا كَانَ صَلَاطُهُ مِنْدَ الْوَيْدِ إِلَّا مُقَانُ وَتَصْرِيَا کہ مشرقین کی نماز بیعت ان اللہ کے گھر کے پاس سیٹی بجانہ اور تعلی بجانہ سے تو یہ مناسب نہیں کہ ہماری مجالس میں اس طرح کی چیز ہو تو ہم اہلِ حدیث وہ نہیں ہیں شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے سنا ہوگا بار بار اہلِ حدیث کے مجالس میں شیطان کے خلافی بات ہوتی ہے شیطان کی اگر اولاد میں سے ہوتے ہیں نعوذ باللہ تو شیطان کی تعلیف کرتے لیکن کبھی بھی اہلِ حدیث کی زبان سے آپ نے شیطان کی تعلیف نہیں سنی اس کی دانت نہیں سنی ہوگی